اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسی ہے میری پیاری یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اور آباد ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی اپنے اپنے گھر میں ٹھیک ہیں اور خوش اور مزے میں ہیں اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کس طرح کر رہے ہیں جی آپ کو بتایا تھا رات ہے جو ہے نا میرے بھائی بھابی امی اور میری آنٹی آئیمی ہیں تو الحمدللہ ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں تو بس ابھی جو ہے نا صبح اٹھے تھے ہم لوگ اور صبح آج میری یہاں سے ہو رہی ہے اور یہاں پہ جانا ہم لوگوں نے ابھی کی تھی بیٹی کی تیاری تو بس ابھی کرتے ہیں ناشتہ اور ناشتہ میں کیا ہوگا کیا کریں گے وہ بھی میں آپ کے ساتھ کروں گی شیئر تو چلیں آپ لوگوں سے اسلام دعا لے لی ہے میں نے اور پھر آپ لوگوں کے بعد ساتھ میں بعد میں شیئر کروں گی کہ ہم لوگ کیا ناشتہ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہو رہا ہے ناشتہ باقی سب کو بھی میں نے دے دیا ہے تو چلیں کرتے ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ سے بھی بڑھیں گے اچھا جی تو آج سارا دن تو میں نے کوئی خاص جیلیوں نہیں بنائی کیونکہ کام ہی کافی تھی تو برطن مگرد ہوئی میں نے اور اس کے علاوہ جو ہے نا بھائی 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 خیر سے چلے گئے ہیں اور امی اور آنٹی ہیں میری طرف تو بس یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دال انہوں نے کھا کہ انہوں نے کھانی ہے دال آج تو آج بنائیں گے موگر مسور کی دال اور ساتھ بنائیں گے وائٹ وائز تو اور چلیں دال یہاں پہ بوائل ہونے کو ہے تو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں اور دال کو پہلے پھر اس کے بعد اس کو لگائیں گے ترکہ اور یہاں پہ ساتھ میں اب چاول نکالنے لگی ہوں اس کو کروں گی اور ساتھ یہاں پہ میں بھرطن ابھی دھو رہی ہوں اور بھی تو پھر فارغ ہوکے تو پھر جو ہے نا دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے روٹی میں تو یہاں پہ میں نے چاول کر لیا ہے تیار اور ترکہ ادھر کو رہا تیار اور ادھر دال جو ہے چولے پہ ہے اور دوسری طرف یہاں پہ میں نے ہرہ دلیاں ہری مرچیں جو ہیں یہاں پہ کر لی ہیں تیار اور بس گرم مسالہ ڈالیں گے اور ترکہ کریں گے اور بس پہ کھانا کھائیں گے تو دال بھی ہو گی تیار تو بس اب یہاں پہ ہو گئی ہے اثر اور سب جو ہے نا سن لے تو سب جو ہے نا یہاں پہ اثر کی نماز ادا کر لیں تو پھر انشاءاللہ کھانا لگاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں کھانا تو یہ دیکھیں جی کھانا ہو گیا ہے ریڈی الحمدللہ ساتھ اچار دال چاول تو کھا رہے ہیں ہم لوگ تو چلیں کرتے ہیں اپنا میل انجوئے اور پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو میں یہاں پہ آئی ہوں اپنی آنیا کے ساتھ بزار تو بس سبھی لینا شروع کیا ہے ہم نے تو کیا کہ لوں گی جو بھی لوں گی آپ کے ساتھ گھر جا کے شیئر کریں اور آج ہے تھسٹے بزار ہماری پر ہاں جی تو ہم لوگ آگے ہیں گھر اور ابھی ابھی آئے ہیں تو یہ میں نے لیے ہیں بیکس جو بڑے اچھے لگی تھے اور یہ میں نے نا ٹو ٹو ہنڈرڈ کا کہہ رہے تھے تو میں نے ون ہنڈرڈ کا ایک پائے کیا یہ دیکھیں ایک یہ بلیک ہے اور ایک اس میں یہ براؤن ہے ہاں ون ففٹی ہاں ون ففٹی کے ساتھ لیے ہیں ہاں یہ ون ففٹی کے لیے ہیں سوری میں نے یہ دونوں پائے کیا اور اس میں آپ میرا بلیک دیکھ چکی ہیں تو اب اسی طرح کا یہی میں لیے پاس براونا ہوا گیا تو یہ ایک میں نے بلیک لی ہے اچھا ادھر یہ میں نے چلے لیے تھی جو سلانٹی ہوتی ہے یہ پرائے کرنے کے لیے میں نے کہا چائے کے ساتھ انسان پرائے کر لیتا ہے ساتھ میں نے یہ باٹر لی ہے یہ شاور جو ہوتا ہے کیونکہ پہلا شاور جو تھا میرا خراب ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلے میں یہ بھی لے لوں ساتھ میں یہ میں لے کر آئی ہوں یہ توٹ پیکس ہیں اور ساتھ میں یہ میں نے بیٹر فلائز لی ہیں کافی ساری اپنی بیٹی کے لیے یہ ایک میری ہے اور باقی یہ جو ہے نا یہ میری بیٹی کی ہے تو میں نے کہا میں اس کو جو نا دوں تاکہ مسئلہ نہ ہوں تو بکایا یہ میں نے کپس لیا تھے وہاں سے تو یہ میں نے ٹو فیفٹی کے سکس بائے کی ہیں یہ دیکھیں تو کلر بھی بہت اچھا ہے تو چلیں ان کو ان کی جگہ پہ سنبھالتے ہیں اور یہاں سے میں کلیر کرتی ہوں سارا اور اس کے بعد بناتے ہیں چائے اچھا جی تو میں یہاں پہ پینے لگی ہوں چائے بہت تھکاوت ہو گئی ہے اور میرے ہسمنڈ لائے ہیں اگین پھر سے ساگ اور یہ دیکھیں جی سٹوپ تو یہاں پہ اب ساگ جو ہے نا ہم بنائیں گے اور پھر پکائیں گے پہلا تو ہو گیا ہمارا خراب ہو گیا تو بس وہ شاید ہماری نصیبوں میں نہیں تھا تو باقی اللہ پاک اپنا رحم کرم فضل کریں ہم سب پر تو سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسپاس میرے ایک ملہ لگا والحمدللہ بھائی 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 دوبارہ آئے ہیں واپس اللہ اور جو ہے نا کل میرے گھر اور کون آئے گا وہ بھی میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا تو چلیں پیتے ہیں اپنے چائے اور باپ نے آپ کے ساتھ باپی کرتے ہیں چوری بھی دو نا اچھا جی تو ہم لوگ یہاں پہ پھر سے آئے ہیں بازار اور مون مارکٹ کی طرف تو یہاں سے کچھ چیزیں لینے کی آئیں میری آنٹی نے تو بس آنیا وہاں سے چیزیں لیں گی اور پھر ہم جائیں گے گھر تو چلیں گھر چاہ کے آپ کو بتائیں گے کہ کیا 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 ہم لوگ ابھی بھی آئے ہیں گھر اور بس میں کھاؤں گی یہاں پہ کھانا اور کیا لے کر آئے ہیں یہ میں آپ کو جو ہے نا ابھی ایمپوسیبل ہوا تو ابھی دکھا دوں گی میں تو کل کے بلوگ میں دکھاؤں گے تو چلیں کھاتے ہیں کھانا تو ہم لوگ مون مارکٹ گئے تھے تو وہاں سے میری آنیا نے یہ ہے پرس یہ 3 & 1 ہے ایک یہ ہے 2nd number پہ اور 3rd number پہ یہ ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو جو ہے نا 1st پہ یہ ہے 2nd پہ یہ ہے اور 3rd پہ یہ ہے اس میں اس طرح سے جانا اور یہ کافی اچھا بناوائی ہے دیکھیں یہ کتنے کال یہ آنیا بتائیں اب آپ مجھے یاد دیں لڑائی کر 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 ہے نہیں آپ سے نہیں چھپا رہے باقیوں سے آپ نے نہیں بتانا باقیوں کو آپ نے بائیس سو کہنا ہے کیونکہ دکان درنے میں کہا تھا اور ہم نے لیا ہے یہ ستہہہ سو کتے میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور اب یہاں پہ لے کر آئے تھے ہم لوگ یہ جب گئے تھے تو وہاں سے ملی آنیا لائی تھی مکس میں نے کہا ہے وہ بھی میں آپ ویئرز کے ساتھ شیئر کر دوں ہم نے وہاں سے لیا ہے مکس آنیا نے اور یہ جو ہے 120 کے دو 120 کے دو لیا تو میں یہ کپس لائی تھی اور یہ لے کر آئی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ پیر ٹھیک ہے یہاں یہ چھوٹی موٹی شاپنگ ہوئی ہے تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں اور اندر جو آنا میں نے ساگ رکھا ہے چولے پہ اس کا بھی میں آپ کو ایک دفعہ دیدار کر رہا رہیتی ہے تینک یو سو مچ آپ کا کیا آپ نے شیئر کروائی چلیں جی تو اب میں آپ کو تو میں یہ لے کر آئی تھی چلیں جی تو اچھا یہ میں لے کر آئی تھی چھوٹی فرنائل تذرے بزار سے اور آنیا مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے بزار میں بڑا مزا آیا تھا تو چلیں کوئی نہیں آنیا پھر چلے جائیں گے ساگ یہاں پہ الحمدللہ میں نے دھو کے چڑھا دیا ہے پک رہا ہے زور و شور سے اور ان کے کین جن میں بہت زیادہ تھک بھی اس ٹائم پہ اور کمر میں بہت پین ہو رہی ہے کیونکہ میں بزار بھی گئی تو پھر اس لئے یہاں پہ بس یہ دیکھ چا رہا گیا تھا دھونے والا کیونکہ یہ اب اس میں چاول جمع میں سے تو میں نے بھو دیا فیلحال میں نے یہاں سے سارا کلین کر دیا ہے تو چلیں میں جو ہونا یہاں پہ بس چیزیں سوڑا سا سمیٹس مٹی کروں گی اور ساتھ کو اور تھوڑا سا کر کے تو میں چھوڑا بند کر دوں گی اور پھر اس کے بعد صبح میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو بس ہم کریں گی یہاں پہ ہم سونے کی تیاری تو کیونکہ رات بہت ہو چکی ہے اور آسمان پہ جو آئے نا اس وقت بس بدل تو نہیں ہے لیکن بہت پیارا موسم ہوا ہے تو چلیں یہاں پہ آپ مجھے دیجئے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے گھنے میں خوش رکھیں عباد رکھیں اور ہر نگانی آفات سے بچائے زشمین کے شر سے بچائے حاصل کے حصے سے بچائے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی کا محتاج نہ کریں تو چلیں اس دعا کے ساتھ مجھے دیں اجازت کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال تو اللہ حافظ